اسلام علیکم اور ویلکم باک ٹو مائی چینل آج ہمارا ٹھوڑا سپیشل ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں کیمپنگ اور پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور جو میرے ساتھی میرے ساتھ جا رہے ہیں سب نے پہلے کبھی کیمپنگ نہیں کی تو ہمارے لیے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے یہ دیکھیں ابھی ہم روانہ ہونے والے ہیں اور ہماری ڈگگی کا حال دیکھیں جفر سامان سے بر دیا اور ابھی اور سامان نہیں آرہا تو وہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہمارے اور دوست پی آرہے ہیں تو ابھی تو ہم پانچ جا رہے ہیں ایک گاڑی میں اور باقی چار انشاءاللہ تقریباً تین بجے اس طرح روانہ ہوں گے یہاں سے اور ابھی صبح کے دست گیارہ بجے ہیں تو ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ بھی کریں چاہ فیول سٹیشن آگئے فیول ڈال لیا اور ابھی یہاں سے کوئی ڈرنکس لیں گے اور پھر روانہ ہوتے ہیں ساتھ میں ہے فیزان حاکف بھائی اور ہمارے ساتھ میرب عدیجہ یا بانجہ کہتے ہیں نیفیو تاہا اور ساتھ میں ہے جعفر جعفر اندر ڈرنک لے کے آرہا ہے تو ابھی یہاں روانہ ہوتے ہیں ابھی ہم بریڈ فٹ سے نکل گئے اور کیتی کی طرف روانہ ہو گئے آئی پاس پہ اور یہ وہی راستہ ہے جو آپ نے دیکھا تھا ہم نے جس پہ سفر کیا تھا جب ہم جا رہے تھے لیک ڈیسٹرک کو کیتلی کیتلی سے سکرپٹر نے اس طرح اے سکسی فائف پہ وہاں سے ایم سکس نورد کی طرف اور گلاسکو پہنچ جائیں گے یعنی ایم سکس پہ ایم سیمیٹی فور میں تبدیل ہو جائے گا اور وہاں سے گلاسکو پہنچ جائیں گے گلاسکو سے بھی ہم تقریباً دو تین گھنٹے اور آگے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ٹوٹ ہم پہنچیں گے چھ بجے اور ابھی ہے ساڑھے گیارہ تو کافی سفر ہے تری ہنڈرڈ سکسٹی مایلز یہاں سے دیکھا رہے ہیں تین سو ساٹھ میل دور ہے تو اگر راستے میں یعنی روڈز کلیر ہوں تو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے چھ بجے چاہاں ابھی ہم پہنچ گئے ایم سکس پہ تو سکپٹن والا راستہ تو ختم ہو گیا اور اس پہ ہمارے تقریباً ایک گھنٹہ اور پندرہ میٹ لگ گئے کیونکہ رش کافی تھا ابھی ویکنڈ ہے آج فرائیڈ ہے تو لوگ پائر جا رہے ہیں اور کچھ واپس ہمارے علاقوں پہ آ رہے ہیں اور کچھ ہمارے علاقوں سے دوسرے علاقوں جا رہے ہیں تو کنٹری سائٹ پہ کافی رش تھا لیکن پھر بھی ہم یہاں تک اچھے ٹائم میں پہنچ گئے ابھی ہم سکس پہ ہیں ابھی جائیں گے ابھی یہاں سے بھی تقریباً پانچ گھنٹے اس طرح دکھا رہے ہیں تو شاید ہم گلاسکو میں سٹاپ کر لیں وہاں کھانا مانا کھا لیں اور پھر وہاں سے آکے جائیں گے اور جس جگہ ہم جا رہے ہیں ان ونیس لوک نیس اس کا نام ہے اور لوک کا مطلب یعنی لیک تو سکوٹلینڈ کی طرف جو بھی لیک آپ کو میلیں گے تو وہ ان کا نام اسی طرح ہوگا لوک نیس جس طرح اور ایک مشہور لیک ہے اس کا نام ہے لوک لامونٹ تو وہاں جا کے ہم کیمپ سیٹ کریں گے اپنا ٹینٹ لگائیں گے پہلے تو ہم ہمارا ارادہ تھا کسی ہوتل میں سٹے کر لیں لیکن کیونکہ ہوتل کافی منڈا پڑ رہا تھا دو یعنی ویکنڈ ٹو نائٹس کا وہ ہمیں بتا رہے ہیں تقریباً آٹھ سو پاؤنڈ اور وہ بھی اس جگہ سے دو گھنٹے دور تھا تو پھر ہم نے اپنا ٹینٹ لے دیا اور جس جگہ ہم جا رہے ہیں یہ ایک کیرون اور کیمپنگ پارک ہیں وہاں آپ فون کر لیں تو آپ اپنے لئے یعنی پچ بک کر سکتے ہیں کراس ہوتا ہے اس پہ جتنی جگہ آپ کو جائیے آپ لے سکتے ہیں ایک ٹینٹ ہے دو ٹینٹ ہے وہ پر ہیٹ کے حساب سے چارج کرتے ہیں تو کیونکہ ہم نو بندے ہیں تو ایک بندے کے حساب سے یعنی نائن پاؤنڈ آتے ہیں وہاں تو وہاں الیدہ الیدہ کیمپنگ پارک ہے ہر کیمپنگ پارک کا اپنا ریٹ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے اگر آپ بھی کبھی یعنی کیمپنگ جانا چاہتے ہیں یا ارادہ ہے جانے کا تو پہلے وہاں ان کے ویب سائٹ پر چیک کر لیں کیونکہ ان کے پاس آپ کو یہ فسیلیٹیز چاہیے ہوں گی جس طرح باتھ روم ہے شاور روم واشنگ روم یہ چیزیں ہوں تو بندہ بہت آسان ہو جاتا ہے تو ابھی ہم ایم سکس پہ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں کے نظارے بھی دکھائیں گے اور پھر ملاقات کرتے ہیں تھوڑی دیر بھی اچھا ابھی تک تو موسم اچھا تھا اور جدہ جدہ پہ یعنی آپ علاوڑی دکھائے دے گا تو امید ہے موسم ٹھیک ہی رہے گا لیکن پھر بھی ہم نے پوری تیاری کر کے آئے ہیں اپنے ساتھ یعنی رین کوٹ جا کر یہ چیزیں سب لے کر آئے ہیں تو اگر رات کو سردی ہو گئی یا دن کو بارش ہو گئی تو جب ہمارے پاس یہ چاکٹ ہے اگر ہم سینری پر دیکھنے پاہر بھی جائیں یا ہائیکنگ پہ جائیں یا ماؤنٹن کلائمنگ یا جو بھی ایکٹیوٹی ہم کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس سامان برابر ہے ابھی ہم سکوٹلنڈ کے حدود میں اندر ہونے والے ہیں انگلینڈ چوڑ کے سکوٹلنڈ کے اندر ہو رہے ہیں اور وہ دیکھیں اب کو سائن نظر آ رہا ہے اور سکوٹلنڈ کا اجساہ جنڈا بھی ویلکم ٹو سکوٹلنڈ یہ دیکھیں ابھی ہم سکوٹلنڈ میں داخل ہو گئے اچھا بھی راستے میں ہم نے چوٹا سا بریک کر لیا سروس ٹیشن میں اور جب موٹر وے پہ ہو گئے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس موٹر وے پہ ایسا سروس ٹیشن آئے جہاں پریئر روم مل جائے لیکن انفورچنٹلی یہاں تو ہمیں نہیں ملا وہ پریئر روم لیکن جب سروس ٹیشن پہنچ گئے تو ہم نے وہاں کے جو یعنی کام کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ کوئی کمرہ مل جائے گا نماز کے لیے ان کے جمعہ کا دن ہے اور ہم سفر پہ تھے تو ہم نے سوچا سفر پہی نماز پڑھ لیں گے تو انہوں نے کمرہ دے دیا ہم نے نماز پڑھ لی چھوٹا سا بریک لے دیا اور ابھی واپس سکوٹنٹ کی طرف روانہ ہے تقریبا یہاں سے ہنڈرڈ مایلز ہے اور ون اہا ہاف آور لگ جائے گا ہمانا تو وہاں پہنچ کے کچھ کھائیں گے اور پھر مزید آج گے تقریبا تین گھنٹے کا سفر ہے چاہاں بھی سکوٹنٹ کے اندر داخل ہوئے تھوڑا سفر کر لیا اور یہاں کی سینری بہت ہی مبصورت ہے یہ دیکھیں گے ابھی وادیا سٹارٹ ہو پہی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دائم مجھوڑا لگ ڈیoine دائم چونین موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے بارش بارش سے پھر صورت نکل آتا ہے اور پھر بارش یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ جب اور ابھی سب کو بوک بھی لگئے تو سکوٹلنڈ تقریبا چالیس منٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے وہاں کھانا کھائیں گے اور پھر سفر جاری رکھیں گا گلاسگو ہم پہنچ گئے اور ابھی جا رہے ہیں ایک ریسٹورنٹ اور وہاں پہ کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں یہاں تو کافی رش ہے اور یہ تقریبا یہ علاقہ جو ہے گلاسگو کا مین ٹاؤن سینٹر ہے اور ابھی چند منٹوں میں ہم پہنچ جائیں گے تو آپ کی ویڈیو آپ کو ریسٹورنٹ میں دکھائیں گے یہ جگہ کسی نے ریکومنڈ کی تھی اور کہتے ہیں ان کا کھانا بہت ہی مزیدار ہے تو ہم وہاں جائیں گے کھانا کھا کے پھر آپ کو اس کا بھی ریویو دیں گے اچھا ہم سکوٹلینڈ تو پہنچ گئے بلکہ گلاس کو پہنچ گئے اور ابھی آگئے خیبر پاسکریل اچھا یہ جگہ ریکومنڈ ہوئی ہے دیکھتے ہیں کھانا ان کا کس طرح آرڈر تو ہم نے پہلے سے دے دیا اور کھانا بھی آ گیا تو ابھی کھانا کھائیں گے کیونکہ سب کو بہت بوک لگی ہے تاہا نے تو آدھی چٹنی کھالی اور آکیب بھائی نے آدھا سلاح ان کو بوک لگی ہے تو ابھی کھانا کھائیں گے اور کھانا بھی آپ کو دکھا لیں گے کہ کیا ہم نے آرڈر کیا ہے ہمارا کھانا بھی آ گیا اور ہم نے آرڈر کیا تھا کھابلی پلاو ساتھ میں مکس کرل کوپیڈا اور یہ کوپیڈا اور نان اور یہ ہے فش مسالہ افغانی فش مسالہ اور ہاں افغانی فش مسالہ اور یہ ہے کھابلی پلاو ساتھ میں سلاح رائتہ اور یہ خدمت ان بھائی نے ہمارے کیے سلام علا زمان عبد الرحمن عبد الرحمن گلاس گو پیس بی روڈ ویسٹ خیبر پاس گریل جب بھی یہاں آئیں جب میرا نام لیں گے تو یہ 10% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے انشاءاللہ کھانا 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 کھا لیا اور ابھی کعوے کا ٹائم ہے کعوہ پیئیں گے اور اس کے بعد روانہ ہوں گے انوالنس تو یہ ویڈیو میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں کھانا تو کھا لیا بہت انجوائی کر لیا اور بہت ساتھ بوک لگی تھی تو ابھی کعوہ پیئیں گے اور پھر روانہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھے گا کیونکہ وہاں سے ہمارے کیمپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دعاوں میں عاد رکھیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ